بروچ بج 31 تاریخ کو اناج منڈی مکمل بند ہوگی ان سے کوئی پوچھے کہ اناج پہ 70 سال میں کبھی ٹیکس لگا ہے ٹائٹ کا مسئلہ ان سے حال نہیں ہوتا ہے مردم سماری کا مسئلہ ان سے حال نہیں ہوتا ہے اور تو کس مرز کی ہم سے تنکھائیں لیتے ہو میں ہوکم ازمان عمران ملی کا آپ دیکھ رہے ہیں میران ٹیبیون حیدر آباد آج اناج منڈی کے عودے داروں نے روڑ پر نکلنے کا احلان کر دیا ہے اور تنگ آمد جنگ آمد کی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے ظالمانہ ٹیکس کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا ہے اور انہوں نے اپنی ایسوٹییشن کے اجلاس میں چند فیصلے کی ہیں اناج منڈی کے صدر ہمارے ساتھ ہے آج ہی حرون صاحب ان سے گفتگو کریں گے آج ہم نے ارجن وڑنگی کا ایک اجلاس بلایا جس میں متفقہ طور پر بلکہ اکسیریت سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بروچ بودھ 31 تاریخ کو اناج منڈی مکمل بند ہوگی اور اگر اس کے بعد انہوں نے ہماری مطالبات کو نہیں مانا جو مطالبات میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں تو اس کے بعد ہم گہر مہینہ مدت کے لیے بھی جا سکتے ہیں اس ٹائک پہ جس میں مجاہرہ پریس کلب پہ مجاہرہ ہم سب کا نہیں جو یہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں اس حالت میں ہم کام نہیں کر سکتے کہ ہم ایک سے دوسرے کو ٹیکس دیں دوسرے تیسرے سے لیں اور ہم ایک ایجنٹ بنیں ایک دکندہ ہے مجھ سے آگے میں میل سے مال لوں گا وہ میرے سے ٹیکس کٹے گا میں دکندہ جو مجھ سے دو کٹے ایک کٹے لینے آئے گا میں اس سے ٹیکس کٹوں اس کا مطلب سیدھا یہ ہوا کہ ہم ایجنٹ بننے جا رہے ہیں جب حکومت نالائکوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے ان کے پاس کیا پوائشن ہے صبح اٹھو آج سمری گئی ہے پانچ اوپے بجلی بڑھانے کی یہ کیا لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے ایک ساتھ ہی بجلی کا یونٹ پانچ سو روپے کرتے ہو تاکہ آپ کی فیکٹیاں جتنی ہیں نہیں وہ یہ بند ہو جائیں جب بے پار یہ ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ دنیا میں جا رہے ہیں کہ ہمیں آؤ ہمارے ملک میں کاروبار کرو ہمارے ملک میں یہ کرو ہم آپ کو پوری سپورٹ کریں گے خدا کے بندوں پہ لے اپنے آدمی کو یہاں کوئی ٹیلنٹ پاکستان میں کوئی کم ہے پاکستان کا ٹیلنٹ پوری دنیا میں ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے وہ آپ کو ایک میڈ میں دو سال میں آپ کا ملکڑا کر دیں گے اگر یہی صورتحال رہی جو حکومتی پولیسی ہے اور حکومتی پولیسی جس طریقے سے تاجروں کو پریشان کر رہی ہے آپ روڑ پر آ گئے ہو اگر یہی صورتحال رہی تو آپ کاروبار کی اور پاکستان کے تاجروں کی کیا حالت دیکھتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ کاروبار ہے نہیں ان کو ہنڈیٹین ٹین پرسن اپنی زکانوں کو مکمل تالے لگانے پڑیں گے دیکھیں اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ دال میل ایسوسیشن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج تک جندگی میں ایک دن بھی دال میل ایسوسیشن نے کبھی ہرتال کی ہو انہوں نے اتنا بیزار کر دیا ہے کہ دال میل والوں کے ہمیں فون آ رہے ہیں صبح سے کہ ہم مکمل ہرتال کر رہے ہیں یعنی کہ دال کی ایک بھی فیکٹری نہیں چلے گی اگر یہ کیا کس پولیسی بھی یہ جا رہے ہیں ہمیں یہ سمجھا دے خدا کے واسطے مسئلہ یہ کہ لائٹ کا مسئلہ ان سے حل نہیں ہو رہا ہے مردم سماری کا مسئلہ ان سے حل نہیں ہو رہا ہے اور تو کس مرض کی ہم سے تنکھائیں لیتے ہو اور جب یہ پولیسی بنتی ہے تو آپ لوگوں کو تاجر برادری کو آن بورڈ کیوں نہیں لیتے آپ سے رابطہ کرتے ہیں بھئی یہ ان کو آن بورڈ لے لیتے ہیں جن کی کمیشن ہوتی ہے جن کو فائدہ ہوتا ہے اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو یہ صرف ایک دن کے رہے گی یا پھر طویل ہو سکتی ہے یہ جائے گی گیر مہینہ مدت کے لیے اور ایسی حرطہ ہوگی کہ انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ یہ حرطہ ہوئی ہے کیونکہ اس حالت میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کاروبار کسی صورت میں بھی ہم نہیں کر سکتے دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور کھلا سکلوں ان سے کوئی پوچھے کہ اناج پہ ستر سال میں کبھی ٹیکس لگا ہے اناج کے کاموں پہ جو یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں دیکھیں میرے آپ کے ابھی مجھے یہ سوال آپ کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو جواب بھی دے دوں آپ کہیں گے آپ تو یہ نہیں دیں گے آپ تو جو آپ سے خریدے گا اس کو دیں گے تو میں اس کو بتایا ہے چاہے عوام پہ ظلم ہوں چاہے ہم پہ ظلم ہوں ہم عوام کے بھی ساتھ ہیں ہمیں کسی کو بھی نازائد کسی سے بھی نہیں کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ اناج کا ٹیکس یہ جتنا بھی لگائیں گے نہیں گریب آدمی کو دالنے تقریباً پچیس سے تیس چالی چالی صبح فرق میں جائیں گی دالیں اوپر ہو جائیں گی اور یہ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے اتنی مہنگائی ہوگی یہ سوچ بھی نہیں سکیں گے